موسیقی مار پڑی تھی کہ پندہ دنوں میں کئی کسانوں نے آتمہتیاں کی کئیوں نے خودکوشی کی کوشش کی تو آج ایک تصویر ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں چودہ دنوں سے بہٹا میں کسان آندولن کر رہے تھے اور اس آندولن کے دوران ایک کسان کی موت ہو گئی لیکن بات یہی پر نہیں ختم ہوئی اس کے بعد کسان کو یہ کہا گیا جس کی موت ہوتی ہے کہ وہ لو لگنے سے مرا ہے سمجھے ویڈم چلی اسی پر ہم شروع کرتے ہیں آج کی پرویہ مہین پچھلے چودہ دنوں سے بہٹا میں کسانوں کو محافظہ دلانے کے لیے آندولن کر رہے کسان نیتا کوشل کیشور کی آج موت ہو گئی گرووار کو بہٹا انچل کاریلے میں پردشن کرتے وقت وہ بے ہوش ہو کر گر گئے تھے آج علاج کے دوران پی ایم سی ایچ میں ان کی موت ہو گئی لیکن ذرا رکھے پرشاسن کی نظر میں کسان کی جان لو کی وجہ سے گئی ہے دیکھئے سپیشل ریپورٹ سوشاسن میں ایک اور کسان قربان فریاد کرتے کرتے دی قربانی اب تو سن لو سرکار کسان موت مجبوری معافظہ اور پھر سیاست جی ہاں کسانوں کی خون پسینی کی محنت پر پہلے موسم نے قہر برپایا پھر سسٹم کی مار پڑی اوپر والے کے اس پرکوپ کے بعد کسانوں کو سرکار سیاز تھی وہ سرکار جو کسانوں کے زخموں پر معافظے کا مرہم لگانے کی بات کرتی ہے لیکن نہ تو کند سرکار کے اس وعدے کا انہیں کوئی فیدہ ملتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس میں کسانوں کو پہلے سے ڈیڑھ گنا زیادہ معافظے کی بات کہی گئی تھی نہ ہی کسانوں کی ہتیشی بننے والی نتیش سرکار کی طرف سے لاچار کسانوں کو کوئی مدد ملی یعنی ہوئی تو بس سیاست بہیٹا میں پچھلے چودہ دنوں سے کسان معافظے کیلئے سرکار سے فریاد پر فریاد کر رہے تھے لیکن ستر فیصدی آبادی کی فکر کیے بغیر تتھا کثیت وکاس پروش نتیش کمار مانو بیہار کو وکاس کی رہا پر لے جانے میں ویست تھے اور بیچارے کسان اپنی مانگوں کو لے کر لگتار آواز بلند کیے جا رہے تھے لیکن نہ تو کسانوں کی آواز سرکار کے کانوں تک پہنچی نہ ہی سونٹ پروف ایسی کمرے میں بند ادھکاریوں کے کانوں تک اور آخر کار کسان نیتا کوشل کشور کی آواز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی دراصل اپنے آندولن کو دھار دینے کے لیے کسان بہیٹا انچل کاریالہ کا گھراب اور تالہ بندی کرنے پہنچے تھے اسی دوران دو کسان کوشل کشور پانڈے اور دیویندر رائے اچانک بہوش ہو گئے کسانوں نے تتکال دونوں ساتھیوں کو بہیٹا ریفرل ہسپتال میں بھرتی کر آیا جہاں استثیتی گم بھیر دیکھتے ہوئے ڈاکٹروں نے دونوں کو پٹنا ریفر کر دیا کشل کشور پانڈے کی آئی جی آئی ایم ایس میں علاج کے دوران موت ہو گئی دوسرے کسان دیویندر رائے کا علاج ابھی بھی پی ایم سی ایچ میں چل رہا ہے دیکھ یہ کسل کسور جی ستیاغرہی کسان تھے ادھی گرہن کے بعد ان کی آرثی کستیتی کافی جر جر ہو چکی تھی پریبار کا بوز یہ کسی طرح بکشا ویڑتی اور برامہن ویڑتی کر کے چلا رہے تھے آندولن میں جب سرکار کے طرف سے یہ خبر آیا کہ بھیٹا میں ایک پریوجنا ایک ریٹ کی نیتی نہیں لاغو کی جائے گی ان کو بڑا گہرہ آگھات لگا بڑا صدمہ لگا اور اسی دن سے یہ سوچ میں رہنے لگے اور یہی کارن ہے کہ اسی صدمے کے وجہ سے تبیت بگھرنے کے کارن ہم لوگ نے ان کو اسپطال میں بھیجا لیکن وہاں ڈاکٹروں نے علاج کرنے سے ہاتھ کھڑا کر دیا پیسے کا ابحاؤ تھا اس وجہ سے یہ گھر لوٹنے لگے اور علاج کی ابحاؤ میں لاپروہی کے کارن ان کی موت ہوئی ہم کوسل بابا کے ساتھ یہاں سے گئے ہیں ہم لوگ نے ساتھ میں پانی کا بوتل رکھا تھا پانی پیتے ہوئے جا رہے تھے اور ان کا اسطیتی آج چار دن سے خراب ہے آپ پیپر اٹھا کے دیکھئے دو دن پہلے جس دن مرے ہیں اس کے ایک دن پہلے کا ٹوٹل اخبار میں چھپا ہوا ہے کہ جو یہاں پر ستیاغرہ بیٹھے ہوئے ہیں گرڑو کمار کاؤسل کسوڑ تیواری راندھیر تی ربندر سن کا حال تبیت بگری ہوئی ہے لیکن کوئی میڈیکل کوئی اپچاری ہاں نہیں ہوا ہے کسان نیتا کی موت کے بعد لوگوں کا غصہ پھوٹ پڑا اسثانیے لوگوں نے شف کو رکھ کر گھنٹو جام کیا ہنگامہ مچایا مانگ کی کہ نتیش کمار آئے اور ان سے بات کریں جس کی وجہ سے گھنٹو پٹنا اور انگاباد مکھ مارگ جام رہا حالانکہ اس پی اور ڈی ایم نے موقع پر پہنچ کر لوگوں کو شاند کرایا اور جام ہٹایا لیکن اس کے بعد ڈی ایم صاحب نے یہ کہہ کر اور بھی کسانوں کے غصے کو بھڑکانے کا کام کر دیا کہ کوچل کشور کی موت کی وجہ لو تھی یہ گھٹنا کل کی ہے جبکہ گرمی لو لگنے سے ایک جو کسان تھے ان کی طبیت خراب ہوئی اس کے بعد وہ ہسپیٹلائز ہوئے اور ہسپیٹلائز ہونے کے بعد ان کی دیہان تو گیا بہت ہی دکھت گھٹنا ہے اور اس کے لیے ہم لوگوں نے کسانوں کو بات بھی اپنی رکھی ہیں انہوں نے بھی اپنی بات رکھی تھی اور ہم لوگوں نے تطکال چار لاکھ روپے کا معافضہ اس سممند میں ان لوگوں کو دینے کی بات کہی ہے سوال یہ نہیں کہ کسان نیتا کی موت لو کی وجہ سے ہوئی یا پھر کسی اور وجہ سے یہ تو پوسٹ مارٹم کے بعد ہی پتا چل پائے گا لیکن بہار میں کسانوں کی موت کے ان سلسلوں نے ایک بار پھر سرکار کے ساتھ ساتھ پورے سسٹم پر سوالیا نشان لگا دیا ہے پشتیاک کے ساتھ روپیندر شریفاستب زی میڈیا بہٹا تو دیکھ لیا آپ نے یہ تصویر چودہ دنوں سے لگتار آندولن کر رہے تھے معافضے کی مانگ کر رہے تھے دو طریقے کا معافضہ ایک تو فصل نقصان ہوا اس وجہ سے ساتھ ساتھ ادیگرہن کی راشی بھومی ادیگرہن کی راشی بھی اب تک انہیں نہیں ملی تھی وہ معافضہ بھی نہیں ملا تھا اس کی بھی مانگ لیکن وہ آواز کہیں نہیں پہنچی اور آخر کار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی آواز بند ہو گئی لیکن بات صرف ایک کسان کی نہیں ہے سوال یہ ہے کہ نہ جانے اور کتنے ایسے ایک اجیندریا رمیش ہوں گے جو سرکار سے معافضے کے انتظار میں ہوں گے ادارن کے لیے تین تصویریں آپ کے ٹیلیویزن سکرین پر اس وقت ہیں جو بس سے اسی ہفتوں کے دوران کی ہے پہلی تصویر نوبتپور کے کسان دمپتی کی ہے جس میں کسان رمیشن کی موت ہو گئی تھی اور مرتک کی پتنی گمبیر عوستہ میں اسپتال میں بھرتی تھی تو دوسری تصویر سولہ مائی کی جہاں گیا میں بھی ایک کسان نے چھت سے کود کا رات مہتیا کر لی تھی اور تیسی تصویر چودہ مائی کے بیٹا کی ہی ہے اسی گاؤں کی جہاں پر آج کوشل کی شور نہیں رہے رام کرپال یادف کے سامنے یہ ایک شخص خودکشی کرنے کے لیے پیر پر چڑھ گیا تھا یہ شخص کی پہچان دلافپور کے ششیبہوشن رائے کے طور پر ہوئی تھی جس وقت یہ پیر پر چڑھا تھا اس وقت بھی افرہ تفریمت گئی تھی کافی مشکت کے بعد اس وقت ششیبہوشن کو پیر سے اتار لیا گیا تھا لیکن آج اسی بھی ہٹا میں آندولن کے دوران ایک کسان کی جان چلی گئی کسان نیتہ کشور کی موت ہو گئی کئی سوال سسٹم پر کھڑے کرتی ہے ویوستہ پر کھڑے کرتی ہے کہ آخر کسانوں کے لیے بڑی بڑی باتیں کرنے والی سرکار کب چیتے گی تاکہ انداتاوں کو آدم گھاتی خدم اٹھانے کے لیے مجبور نہ ہونا پڑے اور یہی سوال ہمارے آپ بھی جھوڑ سکتے ہیں آپ بھی اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ آخر کسانوں کی موت کا یہ سلسلہ لگتار کیوں جاری ہے بیہار میں کہاں ہے ہتیشی کہنے والی اپنے آپ کو کسانوں کی سرکار ساتھی ساتھ سوشاسن کہاں چلا گیا ہم اس پر چرچا کریں گے ہمارے ساتھ کچھ خاص ممان سٹوڈے میں موجود ہیں ان سے آپ کا تعریف کرا دیتے ہیں ستہ پکش سے یعنی جیڈیو سے ہمارے ساتھ وریندر کمار سنگھ ہیں جو کسان پرکوشت کے ادھیکش بھی ہیں جیڈیو سے سواغت ہے آپ کا وریند جی ساتھی ساتھ بی جے پی سے ہمارے ساتھ مریتنجہ اجھا جی ہیں سواغت ہے مریتنجہ جی آپ کا بھی اور بہیٹا سے زی میڈیا سمجھتا تھا روپیندر شریواستف بھی ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے سب سے پہلے روپیندر ہم آپ کے پاس ہی چلتے ہیں چودہ دنوں سے لگتار آندولن کر رہے تھے کسان محافظے کی مانگ کر رہے تھے موسم کی مار پڑتی ہے ان کے اوپر میں فصل نقصان ہوتی ہے اس محافظے کی مانگ اس محافظے کی مانگ جو بھومیہ دگرن کر لیا گیا تھا لیکن اس کا محافظہ بھی نہیں ملا تھا اس کی بھی مانگ کشور اب ان کے بیچ میں نہیں ہے ہمارے بیچ میں نہیں ہے کسان بھائی نہیں ہے لیکن پہلا سوال میں آپ سے ہی ہے پرشاسن کے طرف سے یہ کہا گیا ہے روپیندر کی لو لگنے سے موت ہوئی ہے کیا صحیح میں یہ موت لو سے ہوئی ہے روپیندر سید پرشاسن کا طرف سے صافتور پر یہ کہا دیا گیا ہے کہ لو لگنے سے موت ہوئی ہے اور دی ایم ہی اس بیان کو دیئے ہیں اور انہوں نے ایک طرح سے بات کیا جائے تو میڈیا کرمیوں کی تو جب بیٹھک ہوئی تھی جو بھی کسان تھے ان کے اور جو مرے ہیں کوسل کسور ان کے پرزنوں کے ساتھ تو اس سمیں ڈی ایم نے وہاں وقتہ دینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ کچھ دور آپ آگے چلئے میڈیا کرمیوں کو اس کے بعد میں اپنے بیان دوں گا اس کے بعد انہوں نے بیان یہی دیا کہ لو لگنے سے موت ہوئی ہے لیکن کئی کسان ہمارے ساتھ ہیں اور اس بیٹھک میں بھی موجود تھے جو ڈی ایم کے ساتھ بیٹھک ہوئی تھی اور ہم انہیں سے جاننا چاہیں گے کہ کیا لو لگنے سے ان کی موت ہوئی تھی لیکنے بلکل لو لگنے سے ان کی موت نہیں ہوئی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چاہے لو ہو چاہے باریس ہو چاہے سیت لہر ہو کسان اس کا بھیست ہو چکا ہوتا ہے اور اس کا ہمارے صحت پر کوئی بھی صحت اثر نہیں ہوتا ہے اور جب پسٹ مارٹم ہوا نہیں اس کے پہلے ہی اس طرح کا گھر جمعیدارہ بیان کہ لو سے مرتو ہوئی ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ نشط روپ سے کہیں نہ کہیں وہ پرباگرہ گرست ہیں اور سرکار اس معاملے کو دوسرے طرح سے رفع دفع کرنا چاہتے ہیں روپیندر آپ یہ بھی جب پوچھے گا کہ چودہ دنوں سے آندولن کر رہے ہیں آج کسان نیتا ان کے بیچ نہیں رہا ہے سرکار سے کیا چاہتے ہیں کیا ابھی بھی سرکار سے کچھ امید ہے کیا ان کی مانگ ہے سرکار سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ سرکار سے آپ لوگ کی کیا مانگے ہیں کیا امید ہے ابھی سرکار سے سرکار سے ہم لوگ کے مانگ ہے ایک پریوجنا ایک ریٹ جب تک لے ہم لوگ کا ایک ریٹ نہیں ملے گا جب تک لے بھکتان نہیں ہوگا آندولن جاری رہے گا آندولن جاری رہے گا نئے بھومی یا دگرہن کانون کے تحت اس کا جو بھی موابجہ بنتا ہے ہم کو دے دیا جائے جو سویدھائیں ہم کو ملنی ہیں وہ سویدھائیں ہم کو دے دیا جائے اور کسان جو اتنے آرثی کروپ سے ٹوٹ چکے ہیں وپن ہو چکے ہیں علاج کے بینا یا تناو میں جو آتمہتیا کر رہے ہیں یا جن کی مرتو ہو رہی ہے اس پر سرکار روک لگائے جو بھی کسان اس طرح کے حادثے کے سکار ہوئے ہیں ان کو اوچید موابجہ دیا جائے سرکاری سیوہ میں ان کو سمائیوجید کیا جائے اور آگے آنے والے سمیں میں کسان اس طرح کی گھٹناوں کو پرنابیرتی نہ ہو اس کے لیے سرکار بیسیس بیوستہ کرے سرکار بیسیس بیوستہ کرے ہمارے ساتھ کچھ اور کسان ہیں ان سے بات کریں گے جہاں تک بات ہوئی اندر میں وارتہ ہوئی آپ لوگوں سے ہے کئی آپ لوگوں نے چیزوں کو رکھا ہے کہ اس پر سہمتی بنی کبھی پہ نہیں بنی لیکن اب کیا لگ رہا ہے ایسے بیان آ رہے ہیں کیا لگ رہا ہے اس سے پہلے بھی اسواسن آپ لوگ کو دیئے گئے اب کیا سرکار پر بیسواس کرتے ہیں سرکار پر بلکل بیسواس ہم لوگ نہیں کرتے ہیں اس سے پہلے بھی جو ہم لوگ 2013 میں ہمارا ننسن کیا تھا 14 دل اس وقت بھی پتنا کے جیوہ دیکاری مہدے نے ہم لوگ کو اسواسن دیا تھا کہ 15 دل میں آپ لوگ کے سارا کاج کو سمپن کر دیں گے ایک پریوجنا ایک در کا انسنسا کر دیں گے لیکن انہوں نے نہیں کیا اور آج بھی جو جیلا دھکاری مہدے گھائٹ ہو ہوئے ہی اسواسن دیئے ہیں کہ ایک پریوجنا ایک در کے لیے ہم اپنے طرف سے ضرور سرکار کو لکھیں گے آپ کو کیا لگتا ہے سرکار کی طرف سے بار بار وعدے کیے جاتے ہیں سرکار کے وعدے کتنے پورے ہوتے ہیں اور یہ بھی سوالیں سرکار کی بات ہو رہی ہے یہ بھی کلیر ہو جائے جائے یہ کس سرکار کی بات کر رہے ہیں کین سرکار کی راج سرکار کی رومیہ دگران کی بات ہو رہی ہے تو کیا کین سرکار سے ناراضگی ہے یا فصل کے نقصان کی راشی نہیں ملی ہے محافظہ نہیں ملائے اس لیے راج سرکار سے بھی ناراضگی ہے یہ بھی کلیر کیجئے ان لوگوں سے پہلے اور یہ آندولن پر آندولن ہو رہا ہے ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کیند سرکار سے آپ کی ناراضگی ہے یا راج سرکار کی جہاں تک بات کی جائیں کسان کسان ہے اور کسان کا جو اچیت حق ہے جو نیم بنتا ہے اس کے تحد ملنا چاہیے اور جلد ملنا چاہیے سرکار سے کوئی مطلب نہیں ہے سرکار چاہے بیہر سرکار ہو چاہے بھارت سرکار ہو کسان کے پرتی بھید بھاو راجنیت نہیں ہونی چاہیے کسان کے پرتی سید بھید بھاو نہیں چاہیے راجنیت نہیں ہونی چاہیے سرکار کوئی بھی ہو کندر سرکار ہو یا راج سرکار ہو ہمارے ساتھ ایک اور کسان ہے ہم ان کے سپاس چلیں گے ہم ان سے باتچت کریں گے آپ ایک چیز بتائیں کہ ناراضی ہے کندر سرکار سے آپ سے دیکھیں ناراضی ہے تو ہم دونوں سرکار سے ہم کسانوں کو سودھ کوئی نہیں لے رہا صرف سودھ روح سے راج نیتی کر رہا ہے کسانوں کے نام پر چاہے یا راج کی سرکار ہو یا کندر کی سرکار ہو ہم لوگوں کو امید مندھا تھا کہ اندر کی سرکار آئی ہے یا بیہار کی جو سرکار ہے وہ تو ہم لوگوں کو ایک بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہے جو ہم لوگ جائد جو مانگ ہے میرا ایک پریوجنا ایک درد سرکار کا نیتی بنایا ہوا ہے اس کے باوجود ہم لوگوں کو نہیں دیا اور اس کا نتیجہ ہے کسان آتمہتیا کر رہا ہے کسان فرسٹیشن میں ان کی مرتو ہو رہی ہے ہارڈ اٹیک کر رہا ہے ان کا یہ ساری دو سی بیہار سرکار کی پچھلے سال کے بات کے جائے اس بار کے بات کے جائے لگاتار آپ آندھولن میں تھے کاؤسل کی سورجی کے ساتھ تھے آخری بار بات آپ سے ان سے ہوئی تھی آپ بتائیں کیسا درد رہتا ہے کسانوں کو اور جو سرکار ہیں کیسے آپ لوگ کے ساتھ آتی ہے دیکھئے سرکار جو آج بیٹھی ہوئی ہے بیہار میں ہم لوگ سرکار کو بنانے میں بہتی یوگدان کیے تھے اور اس سرکار سے ہم لوگ کو یہ آسا نہیں تھی کہ کسانوں کے پرتین کا یہ روئیہ ہوگا چونکہ نیتیز کمار جب سنگور میں گھٹنا ہے گھٹی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنے بیہار کو سنگور نہیں بننے دیں گے لیکن ان کو ہم بتانا چاہتے ہیں آپ کا بیٹا سنگور بن چکا ہے اور یہ آندھولن رکنے والا اب نہیں ہے کاؤسل کیسور جی کا ایک ہی سپنا تھا کہ ہمارے کسانوں کو ایک پڑیوجنا ایک در ملنا چاہیے اور اس سپنا لے کر گئے ہیں اور ہم کسانوں کا فرج بنتا ہے کہ ان کے اس سپنے کو پورا کریں ان کے سہادت کو جائے نہیں جائے جو روت پڑی تو ایک کوسل کیسور ہی نہیں ہم یہاں بیٹھیں سارے کسان سارے گامباسی جتنا کسان پڑا بھاوی تھے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور نشت طور پر یہی سوال ہمارا بھی ہے کہ بات ایک کسان کی نہیں ہے ایک گجندر کی نہیں ہے ایک رمیش کی نہیں ہے ایک کشور کی نہیں ہے کئی ایسے کسان ہیں ہم آپ کے پاس دوبارہ لوٹتے ہیں آپ سے دوبارہ بات چیت کرتے ہیں ہمارے ساتھ ستہ پکش کے بھی یہاں پر نیتا موجود ہیں وپکش کے بھی نیتا موجود ہیں سوال دونوں سرکار سے اس لئے دونوں نیتا بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ پہلا سوال آپ سے کرنا چاہیں گے ہم ورندر جی لگتار چودہ دن ہو گیا چودہ دن سے انشن پر بیٹھے آن دولن کر رہے ہیں اس میں اب ایک جان بھی چلی جاتی اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایک کسان کی ابھی بھی استطیع اچھی نہیں ہے وہ اسپطال میں ابھی بھی بھرتی ہیں چودہ دن ہو گئے لگتار وہ فریاد کرتے رہ گئے کہ مکمنتری صاحب آئیں گے ملاقات کریں گے ان کی آپ بیتی سنیں گے ان کا شاید درد باٹیں گے وہ اس لئے بھی امید زیادہ کر رہے تھے کیونکہ کسانوں کی ہتیشی اپنے آپ کو کہتے ہیں نیتیش کمار لیکن کیا سچ یہی ہے ورندر جی یہ درباگ ہے کہ ہمارے بیہار کی تیسان آج ایسے معاملے پر جو مرتی ہوئے وہ دکھت بات ہے ساتھ ہی یہ جو آیوجن کیا گیا ہے اور جو یہ یہ جو کندر سرکار کی اور سے یہ اوجنا چل رہی ہے کسانوں کا مانگ جاج ہے کہ ایک پریوجنا کا ایک ہی ریٹ ہونا چاہیے یہ ٹوٹل پریوجنا کیا ان چودہ دنوں میں راج سرکار کے طرف سے کوئی جا کر ان سے ملا کیونکہ اگر کندر سرکار کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں یاد ہے کہ ان کے آندولن میں سانسد رام کریپال یادہ وہاں پہنچے تھے وہ جا کر ملے بھی تھے ایک شخص اس وقت خودکشی کرنے کی کوشش کر رہا تھا اسے بچانے کی بھی کوشش کی گئی لیکن کیا راج سرکار کے طرف سے کوئی ٹیم گئی جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ مکھ منتری صاحب ایک بار آ جاتے ہیں ہم سے مل لیتے ہیں مکھ منتری صاحب تو کسانوں کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا ان کا کام کو بھی دیکھا پور بھی کی طرح چودہ دنوں میں فرصت نہیں ملی بیہار کو وکاس کرانے میں اتنا زیادہ ویست ہیں وہ آپ سوائن دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ تیزی سے بھی لگے ہوئے کام میں لیکن اتنی بات ضروری کہ آواز سکتا پڑے کہ تو مکھ منتری پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے سوال یہ ہے جان چلی گئے ابھی بھی آواز شکتا لگتا ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں نشت طور پر مہتون جائے جی لیکن ایک سوال آپ پر بھی کھڑا ہوتا ہے کہ ان سرکار پر بھی کھڑا ہوتا ہے کیونکہ کسان نیتا نے وہاں پر بلکل وہی بات کہی کہ ہمیں شکایت راجہ سرکار سے بھی ہے ہمیں شکایت ان سرکار سے بھی ہے امید تھی کہ شاید نرندر مودیاں ہیں تو تصویریں بدلیں گی کسانوں کو ڈیڑھ گنا زیادہ محافظہ کی بھی بات آئی سامنے کہا گیا بیان دیا گیا لیکن جو حقیقت ہے زمینی حقیقت وہ کچھ اور ہے یہ بھومی ادھگران جو بھی آیا ہے جس کے بارے میں چرچہ کشانوں نے کی ہے نشت طور پر جو اپکچھاں ہیں اپکچھاں کو لے کر تو نرندر مودی جی آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چار گناہ محافظہ دیں گے جہاں بھومی ادھگران کے لیے اور کن ویشوں کے لیے کہ اس پر بھی جیویت چلا ہوا ہے بیپکش کے لوگ ہی ہنگامہ کر رہے ہیں میں اس پر نہیں جاتا میں اتنا ہے کشان کا جو بودہ ہے باستب میں یا اس پرکار کا سسٹیمیٹک ہے کہ کوئی بھی سٹیٹ کے اندر ادھگران ہوتا ہے تو اس کا پھول پلان بنا کر کے سٹیٹ گورنمنٹ کے جمعیداری ہوتی ہے کہ اس کا پورا دی پی آر بنا کر کے اس کا یوڈنا بنا کر کے اور اس ستاب سے بنا کر کے بھیجتا ہے ادھگران کی نشکون سے لیکن بار بار اس پر آویا کچھ دن پہلے سملہ چودری کا بیان آپ نے دیکھا ہوگا سارا سسٹم بنا تھا ادھگران ہوگا تب پھر اس کو نیرست کر دیا پھر سے کہا کہ پھر سے ہوگا تو اس پرکار کا جو سرکار کا رویہ ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی انسنکاری ہے ان کا سیدھا سیدھے آروپ پرساسن اور بیہار سرکار کی اور ہے یعنی بیہار سرکار جس باتوں کو جس بیشوں کو لیکن جب ادھگران کرتی ہے اس کو سمیت سے پورا کر کے اور پورا پروجیکٹ کے انسنکار کو بھیجنا چاہیے ابھی آپ نے ایک سٹیٹمنٹ اور سنا ہوگا 2013 میں انہوں نے انسن کیا تھا لگا تار چودہ دنوں تک اس کے بعد وہاں کہ ڈی ایم نے آ کر کہ آسواسن دیا تھا کہ ہم اس کو پورا کریں گے لیکن اس کے بعد بھی 2013 کے بعد بھی پورا نہیں ہوا اور ہم لوگ ابھی 2014 میں آئے ہیں ہم لوگ کشانوں کے لیے بشیش بھرمی ادھگران یہ جو کسان بیٹا کی کسان 14 دنوں سنشن پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ دونوں وجہوں سے بیٹھے ہوئے ہیں ایک موسم کی مار سسٹم کی مار فصل نقصان اس کا معافضہ نہیں دوسری طرف ہے ادھگرہن کی راشی بھی انہیں اب تک نہیں ملی ہے جس کے لیے کہیں نہ کہیں جو کچھ زیر پہلے وریندر جی بول رہے تھے کہ ان سرکار کو جب آپ دینا ہوگا بھومی ادھگران نے پہلے ہی کہا بھومی ادھگران ایک دن کا وشہ نہیں یہ جو بھومی ادھگران ہوا ہے یہ کاؤنگریس وپس سرکار کے سمیے کا ادھگران ہے ہمارے پاس وہ وشہ جب تک سارے وشہ بن کر کے کیا انسا جا کر باتشیت ہوگی باتشیت دی جائے گی ہمارے رام کرپال جی بھی گئے سب سے شجاگ پہلی کے ناتے ہر جگہ جاتے ہیں اس پرکار کا جب کشانوں کا وشہ ہوتا ہے تو کلام کرپال جی ہمیسا پہنچتے ہیں اور کیونی اتنا نہیں ہے سیز جی آج بیہار میں بڑے پیمانے پر جو کشانوں کا جو کھلید ہوا ہے دھان اور ابھی تک پیسہ نہیں دیا گیا میں تو کئی جلوں میں جولہ کر کے آئے ہوں بڑے پیمانے پر وہ لگتار ہم نے بھی وہ خبریں دیکھا ہی ہم نے بھی وہ خبریں دیکھا ہی کسان کو معافضہ نہیں ملا کسانوں کو جو کھلیدنا چاہیے دھان اتنا کھلیدہ نہیں گیا مرٹو جی لیکن سیاست سے زیادہ ضروری یہاں پر یہی ہے کہ ان کسانوں کو معافضہ ان کسانوں کی حالت کب بدلے گی روپیندر ایک سوال آپ سے کرنا چاہیں گے مرٹنجا جی یہاں پر یہ کہہ رہے تھے کہ رام کرپال یادف صاحب بھی پہنچے تھے اور انہوں نے جاننے کی کوشش کی تھی ان کسان بھائیوں ہی صاحب پوچھئے کہ جب رام کرپال یادف صاحب پہنچے جب انہوں نے اپنی باتوں کو رکھا انہوں نے کینڈری منتری ہے رام کرپال یادف کیا کچھ انہیں امید بڑھی ہے اس کے بعد یا امید جگی اگر امید جگی تو پھر اندولن اب تک کیوں جاری روپہ اندر ہماری آواز پہنچ رہی ہے اب تک فیلال روپہ اندر سے ہمارا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے ایک چھوٹے سا بریک کے لیے رکنا مانی مجبوری ہے بریک سے لوڑتے ہیں اس چرچہ کو ہم لگتار آگے بڑھائیں گے اور آپ بھی جھوڑ سکتے ہیں بریک کے بعد فون لائن اوپن ہے نمبر اسکرین پر فلیش کر رہے ہیں آپ جھوڑ کر بھی اپنی پر تکریہ دے سکتے ہیں تو رہت لوڑتے ہیں بریک کے بعد سوال گئے تھے پرویہ مہم میں ہم لگتار آج بات کر رہے ہیں کسانوں کی ایک بار پھر بہٹا میں کسان کی جان چلی گئی ہے جی آپ کو بتا دیں بہٹا میں چودہ دنوں سے کسان آندولن کر رہے تھے معافضے کو لے کر جس میں ایک کسان کی طبیعت بگھائی اور اس کی موت ہو گئی لیکن پرشاسن کی طرف سے یہ کچھ کہا گیا کہ یہ موت لو کی وجہ سے ہوگی ہے اسی پر ہم لگتار چرچہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ خاص ممان پٹنہ سٹوڈیو میں موجود ہیں مرتنجہ جہا جی بی جے پی سے موجود ہیں ہمارے ساتھ ورندر کمار سنگ جی جے ڈیو سے موجود ہیں ساتھ ساتھ اس گاؤں سے موجود ہمارے ساتھ ہیں زی میڈیا سمادھ آتا روپیندر شیوہستہ کیا ان کے پہنچنے کے بعد کچھ چیزیں بدلی کیا انہوں نے آشواسن دیا کیا انہوں نے کچھ پہل کرنے کی کوشش کی یہ کسان بھائیوں سے آپ سیدھے سوال کیجئے روپیندر جسے جہاں جرور ہم کسان بھائیوں سے سوال کریں گے اور اس کا جواب بھی ڈوڑیں گے رامکرپال یادو جواب لوگ کے پاس کہہ رہے تھے ہم یہ جاننا چاہیں گے تو اس سمیں کیا انہوں نے آشواسن دیا تھا اور اس کے بعد بھی آپ لوگ آندولن پر کیوں رہے ہیں رامکرپال جی آئے تھے تو آشواسن نہیں دیا تھے انہوں نے پٹنا کے ڈی ایم سے بات کیا تھا کہ کسانوں کے سمسیاں پر بھگتان مطلب جلدی سے جلدی کرایا جائے اور ہم لوگ کے ساتھ یہی دور بھاگ ہے اور ہم لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ آخر کسان کے ساتھ ہے تو کون ہے ریال میں سرکار میں ہے اکاتا ہے کہ سرکار میں ہے تو ہم کچھ نہیں بول سکتے ہیں جو سرکار میں نہیں اکاتا ہے بپکش میں ہم چاہیں گے تو کچھ ہو نہیں سکتا ہے تو ہم لوگ کہاں سے منتری نیتا بن گئے اور لیکن کوئی کچھ کر نہیں رہا ہے رامکرپال جی کیے ٹھون کیے ڈی ایم صاحب سے بات کیے لیکن تو کوئی مدہ کو وہاں چیٹھی پتر نہیں لکھے پہلا بار جب ہم لوگ انسن پر تھے تب پتر لکھے تھے جیرام رمہ جی کو جب بھومیا دیگرہن بلپاس ہو رہا تھا راہ سبھا میں کوششن بھی کیے تھے لیکن اس بار انہوں نے بھی پتر نہیں لکھا ہے اور وہ آئے جرور تھے اور آنے کے قرم میں اسی دن ایک کسان نے ان کے آنے کے بعد کوئی سارتھا کے ستھیل نہیں دیکھا تو ایک فاصل بھی لگا لیا تھا جس کو بہت منائی گیا وہ بھی اسواسن اس کو دیئے کہ تمہارا پیسہ جرور ملے گا ہم مانتے ہیں کہ رامکرپال جی کا رول ٹھیک ٹھاک رہا ہے لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ جب وہ بھارت سرکار میں ہیں تو اس معاملے میں بھارت سرکار سنگیان کہیں نہیں لے رہی ہے بہت اچھا سوال انہوں نے کیا ہے بہت اچھا سوال انہوں نے کیا ہے یہی کنفیوزن ہر طرف ہے روپہندر ہم لوٹ رہے ہیں آپ کے پاس کچھ درشک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ان سے بات کر لیتے ہیں ہم دوبارہ آپ کے پاس لوٹیں گے اخلاق ہمارے ریگولر کالر جڑ گیا ہمارے ساتھ سوال اخلاق صاحب کیا کہیں گے آج آپ ہم کو ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جسنے بھی راجنیسی دل کے نیتا ہے وہ ایک نعرہ دیتے ہیں جائے جوان جائے کسان کیا یہ جائے جوان جائے کسان بول کر کے ان کسانوں کے ساتھ یہ لوگ ایک بھدہ اور سرمناک مجاج کر رہے ہیں چاہے وہ کینر کی سرکار ہو یا راج کی سرکار ہو لوگ تندر میں انسن ہوتا ہے تو عدی کاری اور نیتا جاتے ہیں وہاں لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ کسان آست مہتیا کر لیا اور بیار کے سساسن بابو ان کے پاس گئے بھی نہیں کسی پرتی نیدی تب کو بھیجنے کی جعمت نہیں اٹھائے اور وہ نعرہ لگا بیں گے جائے جوان جائے کسان بلکل صحیح کا آپ نے شکریہ جڑنے کے لیے اور اپنا سوال رکھنے کے لیے اخلاق صاحب ایک اور درشک ہمارے ساتھ گیا سے شیکھر جڑ گئے ہیں سواگت ہے شیکھر جی آپ بولیے شیکھر جی ہماری عباس پہنچ رہی ہے اب تک تو لگتا ہے کہ شیکھر سے فیلال ہمارا سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے مرطنجہ جی ایک سوال ضرور ہے یہاں پر جو سوال روپندر کا بھی تھا جو کچھ بات کر رہے تھے کسان بھائیوں سے انہوں نے صاف طور پر یہ کہا کہ وہ کنفیوزڈ ہیں کندریہ منتری آئے ہیں بڑا اچھا لگا انہیں خوشی ہوئی کہ کندریہ منتری آئے ہیں سانساد آئے ہیں باتچیت بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد اب ان کے دماغ میں یہی ہے کہ آخر اتنا دن ہو جانے کے بعد بھی کین سرکار بھارت سرکار سنگیان کیوں نہیں لے رہی ہے اس پورے معاملے میں دیکھئے اس لیے تو کنفیوزڈ سوہاوی کے ان کی اپکشائیں ہیں کہ ہمارے جو مانگے ہیں وہ پوری ہونی چاہیے لیکن آپ دیکھئے ایک طرف ہمارا جو بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ کندریہ منتری جاتے ہیں اور جا کر کے سنگیان لیتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں ان کو سانتنا دیتے ہیں اور ساتھی وہاں کے پرساسب سے بات کرتے ہیں کہ ابھیلم اس پر بھوکتان کی پہل ہونی چاہیے اور جو آہرتہ ہیں جو کانون اس کو ٹھک ٹھا کر کے اس کو ترنت کلیر کرنا چاہیے لیکن ایک طرف سٹیٹ گورنمنٹ کے باربار وہ آپ بھی سن رہے ہیں کوئی بھی پرتنیدی جانے کا کام نہیں کر رہا ہے کوئی بھیلنے کا کام نہیں کر رہا ہے کہ شانوں کی بڑی بڑی باتیں تو کرنا آسان ہے میں آپ کو بتاؤں میں ایک کنسن میں سویم گیا تھا اور جب میں نے وہاں کے سویم بیٹ کر کے اگری کلچور افسر سے میں ستامنے بیٹا میں نے محبیہ کی بات کی دینے کی بات کی تو سیاں مراجک جو اس کے بیبھاگ کے منتری ہے میں نے ان سے فون کیا انہوں نے یہی بات کہا کہ میرے جم میں نہیں ہے کنسنگار کا چٹیٹی ہم کو دس دن کے بعد ملا میں دگران نہیں کر سکتا میں لے نہیں سکتا فسل خرید نہیں سکتا دھان خرید نہیں سکتا ہمارا بیبھاگ اچھا کام کر رہا ہے یعنی اس پرکار کی باتیں کرنا اور ایک طرف انسن پر بیٹھا کسان اس کی حالت کیا ہوتی ہوگی یہ انوان لگا سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کسانوں کچھ بشیوں پر راجنیتی نہیں کر کر کے انہوں جنیون بشیوں چکے کسانوں خاص طور سے بیہار جیسے راجی میں جہاں کسان آدھاریتی بیوستہ ہے یہاں کوئی بہت بڑا انڈسٹری نہیں ہے یہاں اگری کلچر سسٹم کے آدھار پلی سرکارے چل رہی ہے نہ یہاں خادیان ہے بہت بڑا یا بہت بڑا کول کا بندار ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس پرکار کی باتیں کر کر کے کیول اس کسانوں کے بارے میں بولنا اور اس کے پیچھے کوئی پہل نہیں کرنا کوئی ایکٹیبیٹی نہیں کرنا اور میں اس لئے کہتا ہوں ہمیں ستہ پکشبے کے کھلاپ کیولے سٹیٹمنٹ نہیں دے رہا ہوں یہ ایک سجگتہ ہے راجنیتی کاران جو ستہ پکشبے ہے اس کی جمعیداری سب سے پہلے بنتی ہے ہم جا کر پوچھنے کا کام ہونے کیا ہے چیزیں ہمیں بھی پریشان کر رہی ہے وریندر جی ہمیں بھی پریشان کر رہی ہے کیونکہ یہ تصویریں ہم بیہار میں نہیں دیکھتے تھے یہ تصویریں ہم سنتے تھے سعود انڈیا میں اس طریقے کی چیزیں ہوتی تھیں کہ کسان آتمہ ہتیا کرتے تھے کسان آتمہ دا کرتے تھے لیکن اب بیہار میں پچھلے ایک ہفتے کے دوران اگر دیکھیں تو یہ چوتھا معاملہ کیوں ہوں اچانک سے بیہار میں اس طریقے سے کیوں ہوں وہ بھی اس بیہار میں جہاں کے مقمنطری اپنے آپ کو ہتیشی مانتے ہیں کسانوں کا سوشاسن کی سرکار بولی جاتی ہے اس بیہار میں ایک ہفتے کے دوران چار کسان کی جان چلی جاتی ہے ایک بڑا سوال اس بیوستہ پر اس سرکار پر کھڑا ہو رہا ہے کیوں ہوں یہ بدلاف کیوں اینکر صاحب جی آپ بھی بھلی بھاتی جانتے ہیں کہ رام کرپال جی اس پٹنا کے سانسد بھی ہیں اس علاقے کے سانسد بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کندری منطری بھی ہیں تو جب وہ چناؤں لڑنے گئے تھے اس سمائے بھی ان کو کسانوں نے اس بات کی جانکاری دی تھی اور جب وہ آپ پھر چلے گئے سیاست کے طرف آپ پھر سیاست کے طرف چلے گئے میرا جو سوال آپ سے یہی تھا ہم آپ کا دہان آکرست کرنا چاہتے ہیں ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں ہفتے میں ایک ہفتے کے دوران چار کسان کی جان جا رہی ہے بیہار میں اس کے بعد بے گر ہم سیاست کریں تو پھر کیا فیدہ ہے میں سیاست نہیں کر رہا ہوں جو سچائی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سچائی تو یہ بھی ہے آپ یہ مانتے ہیں نا کہ بیہار میں چار کسان کے جان ایک ہفتے میں جا رہی ہے اسی بیہار کے کسان پورے دیس اور دنیا میں پرچن لہرانے کا کام کیا دھان کی اوپج میں گہوک کی اوپج میں یالوک کی اوپج میں آج چائنا کو بھی پچھار کر کے بیہار کے کسان ایک نمبر پر پہنچے اور اسی جگہ اسی کے بعد کسان کو کسان کا ہی تیشی نتیش کمار کو بھی کہا جانے لگا تھا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اب آپ یہ تصویر دیکھئے کہ ایک ہفتے میں چار کسانوں کی جان جاتی ہے تو اب ہم کیا کہیں کہ ابھی بھی کسانوں کی جان ہم تو آپ پہلے ہم کہا دیا کہ یہ بیہار کے لیے دربھاگ کی بات ہے اس طرح کے کسان تو یہ دربھاگ کیوں ہے یہ دربھاگ کیوں ہے اس پر ہم کیا کچھ کریں میں اسی پر کہنے جا رہا تھا آپ مجھے روب دیا آپ سے پرتکنے ہم لے رہے ہیں جی میں نیرد بولا ہوں اچھا نیرد جی بولیے کہاں سے کہہ رہے ہیں آپ آپ کاب سے بولنا ہے بیچا کے آپ پاس ہے جی جی بولیے نیرد جی ویسا ہے کہ یہ جو کسان کسان کی جو مرتی ہوئی ہے جی یہ تو سرکار کے پوری لاپروہی ہے اسپطال کی پوری لاپروہی ہے جی اسپطال پی ایم سی ایس میں ہم لوگ لے کر کے گئے تھے وہ میرے پریوار دکھر کے پریوار ہیں جی اور کو ہم لے کر کے گئے اسپطال پرشاسن پر بھی ایک بڑا سوال اٹھا رہے ہیں آپ اسپطال پرشاسن کے بھی یہاں پر غلطی ہے لاپروہی ہے اور سرکار کے تو ہے شکریہ جڑنے کے لیے اور اپنی بات رکھنے کے لیے ایک اور درشک ہمارے ساتھ دھنباد سے آشیش جڑے ہوئے سواغت آشیش جی آپ بولیے کیا کہیں گے سرم دھنباد سے نہیں دھمدہ پورنیا سے بول لے ہیں اچھا اچھا بولیے بولیے آشیش جی سب سے پہلے تو سید بھائی آپ کو نمتکار کرتے ہیں جی جی نمستے بولیے اور سر ہم یہ سبھی راجنیتی کے جتنے بھی بڑے نیتا گن ہیں سبھی سے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ سبھی تو آتے ہیں جنتا کے پاس اپنا بھوت مانگنے کے لیے اپنا مطا عدھکار مانگنے کے لیے لیکن یہاں سے جب جیت کے جاتے ہیں تو وہ سب اپنے روٹی سیکھنے مراتے ہیں اور کسان کی بدحالی کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں بلکل اس وقت ایسا لگتا ہے مانو بھول گئے ہیں آپ کا سوال بلکل صحیح ہے جائز ہے شکریہ جڑنے کے لیے آشیش جی اپنی بات رکھنے کے لیے روپیندر کے پاس ہم چلتے ہیں روپیندر ایک سوال ہم کرنا چاہیں گے آپ سے اور آپ کے پاس آپ کے صحیح ہوگی بھی اس وقت موجود ہوں گے وہ بھی لگتار کسانوں سے جڑی وی سمسیوں کو کسانوں سے جلویوی چیزوں کو کور کرتے رہے ہیں اشتیاق بھی ہیں آپ کے ساتھ آپ یہ بھی بتائیے اور ان سے بھی آپ ہو سکے تو یہ پوچھئے کہ ایک ہفتے کے دوران میں یہ چوتھی موت اس میں سے بھیٹا میں آج منیر میں بھی آپ کو یاد ہوگا منیر میں بھی جان گئی تھی گجیندر کی کیا وجہ ہے کیوں لگتار کسان اس طریقے سے یہ قدم اٹھانے کو مجبور ہو گئے ہیں آپ جی جرور جاننا چاہیں گے ہم کسانوں سے بھی جاننا چاہیں گے اور ہمارے یہاں کے سمباداتہ استحاق ہیں ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے پل ہم استحاق کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جاننا چاہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ کسان اب مرنے پر مجبور ہیں بلکل روپیندر بتائیں آپ کو کہ جس طرح سے بہار میں کسانوں کی آتمہتیا اور موت کی بات آ رہی ہے سامنے یہ تیسری حد موت ہے جو کسانوں کی ہوئی ہے اور کسانوں کی یہ موت اسپشٹ کرتی ہے کہ یہ سرکار کسانوں کی موت کے بعد جاتی ہے اور لوگوں سے ملنے آتی ہے جیسا کسانوں کا آروپ ہے کہ پچھلے چودہ دنوں سے لگاتار یہ لوگ انسن کر رہے تھے اندولن کر رہے تھے لیکن اس کے بعد جب کسان کی موت ہوتی ہے تو گھٹنا سطل پر ڈی ایم آتے ہیں ان لوگوں کو اسواسن دیتے ہیں اور وہ بھی اس طرح کا گیر جمہدارہ بیان دینا کہ ان کی موت لک سے ہوئی ہے جس سے کسانوں کو کافی اکروش ہے کہ آخر انہیں یہ کیسے پتا چلا کہ ان کی موت لک سے ہوئی ہے یا پھر لگاتار آندولن کر رہے تھے جس کارن سے ہوئی ہے اس سے کسانوں میں اور زیادہ اکروش بڑھ گیا ہے فلال جس طرح سے انہوں نے چار لاکھ کا موابجہ دینے کی بات کہی اور گھر پر جا کے موابجہ دیا ہے لیکن کسان یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں اپنی آندولن ختم کر دوں گا یہ کسان کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے بجھگارزیان تھے ان کی داتسندکار کرنے کے بعد پھر سے ہم لوگ پناہ بیٹھیں گے اور بیچار کریں گے کہ ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے اور لگاتار اپنی آندولن کو تب تک جاری رکھیں گے کوسل کسور شہید کی بھی یہی منوکامنا تھی کہ بہٹا کے سارے کسانوں کو ایک ریٹ اور ایک موابجہ ملے ان کی منوکامنا پوری جب تک نہیں ہوتی ہے تب تک یہ کسان آندولن جاری رکھیں گے اپنا جیسا یہ کسانوں کا ماننا ہے بھپیندر اس جاکہ میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ چودہ دن سے لگاتا کسان وہاں پر دھرنے پر بیٹھے ہوئے تھے کیا کوئی بھی بڑے آدھیکاری بیہار سرکار کے منتری کوئی بھی آئے وہاں پر جی فلال جیسا چودہ دن سے لگاتار یہ لوگ آندولن جاری کیے ہوئے تھے تو بیچ میں رام کرپال یادو آئے تھے رام کرپال یادو آنے کے بعد بھی انہوں نے بھی اپنا پلہ جھاڑا اور ڈی ایم سے بات کر کے چلے گئے تو آخر ان کیسانوں کی مدد کون کرے گا راسترکار کے کوئی منتری راسترکار کے کوئی ادھیکاریاں ہیں جی راسترکار سے نہ تو کوئی ادھیکاریاں ہیں اور نہ ہی کوئی ان کے پدھ ادھیکاریاں ہیں چلی روپیندر ہم لوٹتے ہیں آپ کے پاس دوبارہ ورنجی آپ کو ذر پہلے کہہ رہے تھے یہی سوال تھا میرا کی پچھلے چودہ دن سے یا لگتارے دس دنوں میں ایک ہفتے میں جو چوتھی موت ہوئی ہے اس کو لے کر آسرکار کتنا گمبھیر آپ کچھ کہہ رہے تھے اور ماف کیجئے گا مجھے درشکوں کے وجہ سے روکنا بھی پڑا تھا اپنی بات آپ پوری کہجئے کتنا دربھاگ پونڈ اور کتنی بڑا سوال سرکار پر کھڑا ہوتا ہے ہم اس پوائنٹ پر صدادت نہیں کرنا چاہتا ہوں راجنیتک نہیں کرنا چاہتا ہوں یہ بات ماملہ کشان کی ہے اور بہت ہی سمبیدن سیل ماملہ ہے اور اس پوائنٹ پر میں سری پیتنا ہی کہنا چاہتا ہوں جس بیہار نے اتنی مچائی پر کرسی کو لے گئے آج جو پرستیتی اتپن ہوئی ہے اس کے پیچھے تو کچھ کارن جرور ہے لیکن یہ ہاں پر ہنڈیڈ پرسنٹ کارن جو آج درگھٹنا جو ہوئی ہے اس میں ہنڈیڈ پرسنٹ کینٹر سرکار کی ہے وہ جب ادھیگران کرتے ہیں ایک ہفتے میں اور اس میں کینٹ سرکار کو آپ ذمہ دارہ رہے ہیں ایک چلیں یہاں پر بھومی آدھگران کی بات ہو گئی اس کے علاوہ منیر میں جان جاتی ہے گجہ اندر اس کی کیا کہیں گے گیا میں خودکشی ہوتی ہے اس کو کیا کہیں گے ہر چیز میں کینٹ سرکار یہاں پر بھی آپ سیاست کری رہے ہیں کینٹر سرکار کا ہی وہ ماملہ تھا دونوں ماملہ آپ دیکھ لیجئے بہت گہرائی سے اس کو پتہ لگائیے دونوں ماملہ کینٹر سرکار ہیں ٹھیک ہے اس کا جواب ہم ارتونجہ جی سے لیں گے لیکن مجبوری ایک چھوٹے سا بریک کی بھی ہے بریک کے لئے ہم روک رہے ہیں ورندر جی نے سیدھے طور پر یہ کہا ہے کہ اس کے لئے کینٹ سرکار ذمہ دار ہے ویڈمنا پھر سے دیکھ لیجئے سیاست بیار میں پچھلے ہفتے ایک ہفتے دو ہفتے کے دوران چار کسانوں کی جان جاتی ہے لیکن ذمہ دار کینٹ سرکار چھوٹا سبر ایک طورت لوٹ رہے ہیں بریک کے باس سواگیت ہے پرویہ مہمیم ہم لگتار کسانوں کی موت کی بات کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایک ہفتے کے دوران بیہار میں چار کسانوں کی موت ہوتی ہے آج بہیچہ میں ایک کسان دم توڑ دیتا ہے لیکن سرکار کے طرف سے یہ کہا جاتا ہے پرویہ شاسن کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ لو کے وجہ سے موت ہوئی بہت بہارال آپ کو یاد ہوگا ہے چچول گاؤں میں بھی ایک کسان رمیش نے خودکشی کی تھی جس کے بعد کئی سوال بھی کھڑے ہو گئے ہیں ان کے جواب ملنے بھی باقی ہیں رمیش کی پتنی کا علاج چل رہا ہے اور ان کی پتنی سے بات کی ہے زی میڈیا سمغاداتا بریجم پانڈے نے وہ بھی دیکھی پٹنا کے نوت پور کے چچول گاؤں کے ایک کسان دمپتی نے جہر کھا لیا کارن ساف تھا کہ پرکرتی کے مار نے ان کو پوری طرح سے بہحال کر دیا ساتھ میں سرکار کی اندیکھی بھی ہمارے ساتھ چنتہ دیوی ہیں انہوں نے جہر کیوں کھایا تھا کیا ہوا تھا اس دن تو آپ لوگوں نے سلفاز کھایا تھا کیا کھیت میں آن آج نہیں آیا تھا کچھ نہ آیا لگ آج میں آج سے نہیں ہو لگ کچھ نہ بہت مانے کارجا ہو بے ایسے کارن بولے گھر کئی سے چلتا تھا گھر کئی سے کئی سے کر کے چلتا کچھ نہیں کئی سے گھر چلتا ہے سرکار سے مدد نہیں ملی کچھ بھی پیکس میں آن آج بیچا تھا آپ لوگوں نے جو آن آج آیا تھا وہ پیکس میں بیچا تھا اس کا پیسہ ملا تھا کچھ نہ کچھ پیسہ نہیں ملا تھا کچھ نہ سرکار کی لوگوں نے کچھ مدد نہیں کیا آپ کی کتنے بچے ہیں چار بچے کہاں رہتے ہیں کچھ سرکار کیا ہے 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 تو ابھی ان کے بارے میں کچھ سرکار کیا ہے کچھ سرکار کیا ہے چھ سرکار کیا ہے مانگ رہا تھا اور ان کے پاس تو تھا نہیں کاران کے بیدہ تو سب ڈیمیز ہو گیا تھا لے کر تنسن میں لوگ آ کر کہ تو تو میں کیا ہے کچھ سرکاری ہے کلکول یہ چندہ دیبی کے ریلیٹیپس ہیں سمبندی ہیں انہوں نے ساف طور پر یہ بتایا کہ نیتہ جرور آتے ہیں دیکھنے لیکن انکی مدد کے لیے کسی نے بھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی بھی کسی نے مدد کرنے کی کوشش نہیں کی ساتھ ہی یہ پوری دمپتی اس لیے جہر کھائی کیونکہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا پوری طرح سی گریبی گریبی تھی ان کے گھر میں اور ایسے حالات میں ایک سستی چیز ملی تو وہ جہر اور انہوں نے یہ کھا لیا اور استیتی یہ ہے کہ آج یہ اپنی جندگی اور موت کی لڑائی خود لڑ رہی ہیں کیمرا پسند مہی براج کے ساتھ بھی جمپانٹی زی میڈیا پٹنا تو چشال گاؤں میں جس رمیش جو کسان رمیش کی موت ہوئی تھی ان کی پتنی ہے حالت کیسی ہے وہ آپ نے دیکھ لیا پھر ایک سوال سسٹم پر ضرور کھڑا ہوتا ہے لیکن ایک انتیم پر تکریہ بھی آپ کی لینا چاہیں گے ہم مرطنجائی جی کیونکہ بریک سے پہلے جس طریقے سے ایک سوال کھڑا ہوا تھا کہ کسانوں کی جو جان جا رہی ہے بیہار کے اندر میں ایک ہفتے کے اندر چوتھی جان کین سرکار اس کے لیے ذمہ دار ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں ویرندر جی نے کہا تھا بیہار سرکار کے پاس اگر کوئی راستہ نہیں اس کو دیکھنے کا کام نہیں کیا جا کر کوئی پہل کرنے کا کام نہیں کیا کیونکہ سرکار کے جمعیداری تھوک کے اپنا کام بچانا اپنا پلہ جھاڑنا ابھی آپ دیکھئے جو جا کے علاج کر رہا ہے پی ایم سی ایچ میں وہ بھی کہہ رہا ہے کہ پی ایم سی ایچ کا فیلیور ہے اگر کس تھوڑا سا پہل ہوتا تھا ہو سکتا تھا بچ جاتے وہ کسان کی جان بچ سکتی تھی لیکن وہ وہاں بھی سسٹم پھیلی ہو رہا ہے اب تو ہم لوگ کہنا بند کر دیئے پہلے ہم لوگ بھی کہتے ہیں کچھ کاروائی ہوتی تھی اب تو کہنا بند کر دیئے وہاں پی ایم سی ایچ کے حال یہ ہے تو اس پرکار سے کھالی پلہ جانا بیٹا میں کچھ امید کر رہی کسار کے طرف سے کیونکہ ادھگرہن کا ماملہ ہے مرطنجا جی بیٹا میں امید کریں بھومی ادھگرہن ماملے میں کیونکہ پورا جو ماملہ ہے بیٹا کسانوں کا وہ بھومی ادھگرہن سے جڑا ہوئا ہے نسٹی تروپ سے ہم کیندر سرکار بانی نرندر موڈی جی اور ہم سب لوگ ایک بڑی پہل کے ساتھ ہر بیشیوں کو نیچے تک کی بیشیوں کو ہم لوگ چھوڑے ہیں نسٹی تروپ سے کیندر سرکار کے دارہ آپ کی بیچ آئیں گے کسان کیا چاہتے ہیں بیلکل سنشیپ میں روپیندر تیس سکنڈ ہم کسان کیا چاہتے ہیں ہم کسان سے سنواتے ہیں آپ ایک چیز بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو سترہ سو بھومی کا ادھگرہن بیٹا میں کیا گیا ہے آئی آئی ٹی کے نام پر آئی آئی ٹی کو کتنا ملا باقی دیکھ یہ ہجار اکر جمین لگ بھک صحیح جگہ گیا ہے مطلب آئی آئی ٹی کو ملا ہے آئی ٹی کے لیے لاؤٹ ہوا ہے باقی سب جگہ جتنا جو منتری اور اوچھ آدھکاری ہے سب کے انجیوں کے نام پر اور ہیرو سائیکل کون ہے چلی ایک بڑا سوال انہوں نے کھڑا کر دیا ہے کہ یہاں پر بھی جاج کا وشہ ہے بلکل انتیم پرتکریہ وریندر جی آپ کے بھی ایک بھی جمین نہ ہمارے کسی منتری کا ہے اور نہ کسی بیدھائی یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کسانوں نے آواز اٹھنی کسان جی کو میں مالم کرانا چاہتا ہوں کہ ٹوٹل سنسطان کے لیے ہی جمینہ ذکریت ہے جو کندر سرکار چلی وہ جانچ کا وشہ ہے لیکن کیا ان لوگوں کو محافظہ جل سے جل ملے اس کے لیے راجس سرکار بھی پہل کرے گی مدد کرے گی کیونکہ چودہ دنوں میں نہ راجس سرکار کا کوئی منتری گیا ہے نہ مکھ منتری ساہ پہنچیں بلکل بلکل ان کی پہل ہونی چاہیے ہم تو کہتے ہیں کہ ان کی جو اچت موافجہ ہے جو کسان کا مانگ ہے اس کو ملنا چاہیے چلیے ٹھیک ہم بھی یہی امید کریں گے یہی مقصد ہے ہمارا جانے والے نہیں یہ لوگ ٹی بی پر ہی بولنے والے ہیں ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان کسانوں کو ان کا حق ملے معافظہ ملے اور جس طرح سے لگتار یہ آنکھڑا معافظہ ہے کہ راشی تو ڈیٹ گونہ نہیں بڑھی لیکن آنکھڑا موت کا کسانوں کا لگتار بڑھڑا اس پر ضرور روک لگے بہت بہت شکریہ روپیندر آپ کا جڑنے کے لیے شکریہ مرطنجا جی آپ کا بھی اور شکریہ آپ کا بھی ورندری جی آپ تمام درشکوں کا بھی شکریہ تو پرویہ مہم میں آج کے لیے اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکر